سب سے زیادہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ میں اپنی وائس کو ریکارڈ کیسے کرتا ہوں ویسے یہ میرا نیا سیٹ اپ ہے مائک کا جس کے بارے میں اس ویڈیو بتاؤں گا کہ میرا نیا سیٹ اپ میں کیا خاص ہے اور پہلے جو میں ریکارڈنگ کرتا تھا وہ میں کیسے کرتا تھا اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا آپ دیکھ رہے ہیں بی آر ٹیک فلمز امیزنگ ٹیک ویڈیوز پانے کے لیے آج ہی سبسکرائب کیجئے بی آر ٹیک فلمز آپ کو سواگت ہے میں اس سے پہلے اپنا نیا مائک دکھاؤں میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے میں کافی سارے ساؤنڈ کارڈز یوز کر چکا ہوں اس طرح کا ڈائینامک مائک بھی میں یوز کر چکا ہوں بہت ریر یوز کیا ہے میں نے یہ بڑا والا مائک اور فلحال میں میں کچھ پانچ سے مہینے سے یہ بڑا لیپل مائک یوز کر رہا ہوں یہ کوئی برینڈڈ لیپل مائک نہیں ہے لیکن کافی اچھی کالٹی اس سے مل جاتی ہے بیکڑرون نوائز بھی کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا کچھ ٹپس آپ کو مل جائیں گی یہ بڑا مائک جو ہے اس طرح کا مائک آپ ڈائریکلی فون پہ یوز نہیں کر سکتے اس کو فرانٹم پاور وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح کا مائک مت لینا اگر آپ نے صرف ریکارڈنگ کرنی ہے اپنے لیپٹوپ پہ مت لینا اس طرح کا ہیڈ فون بہت کام آ سکتا ہے اگر آپ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں فون سے بھی اور لیپٹوپ سے بھی یہ دو پن والا ہیڈ فون ہوتا ہے جو کافی پرانا میرے پاس پڑا ہے کانٹم کا ساؤنڈ کارڈ میں یوز کرتا ہوں لیپٹوپ پہ میں نے ایڈی نیٹ بھی یوز کیا ہے لیکن اس میں مجھے ساؤنڈ کا وہ آؤٹپٹ نہیں ملا کانٹم والا میرے پاس تین چار ہیں ایکسٹر رکھے ہوئے ہیں کافی زیادہ یوز کیا ہے میں نے یہ کانٹم والا ساؤنڈ کارڈ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ میں وائس ریکارڈنگ کیسے کرتا ہوں میں آپ کو ایک بڑی ایسی چیز بتا دوں آپ کی آواز جیسی ہے ریکارڈ ویسی ہی ہوگی کچھ چینج نہیں ہو سکتا اگر آپ لائف ریکارڈنگ کر رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر کافی سمیں پہلے سے بنے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے ایک بار بہت پہلے لائف ویڈیو کیا تھا شاید میری آواز میرے چینل پر وہ ویڈیو ابھی بھی ہوگا وہاں بھی میری آواز آپ کو ایسے ہی سنائی دیتی ہوگی لیپل مائک پر بھی آپ لوگ پیسہ کھرستے ہیں اچھی بات ہے لیپل مائک کافی کام کی چیز ہے ساتھ آٹھ سو میں بڑی آ جاتا ہے بویا کا لیپل مائک یہ ویڈیو کی لیند چھوٹی ہے لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے نا بیک گرانڈ نوائز آتی ہے لیکن یہاں پہ کالر میں لگ جاتا ہے تو اتنی زیادہ نہیں آتی تو اس طرح کا مائک سے آپ شروعات کر سکتے ہیں موبائل پہ یوز کر سکتے ہیں پہلے میں اسی طرح سے ریکارڈنگ کرتا تھا اور لیپٹوپ کے لیے آپ اس طرح کا ساؤنڈ کارڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رکھے گا ساؤنڈ کارڈ میں یہ ویڈیو لیپل مائک سنگل پن ویڈیو کام نہیں کرے گا لیپٹوپ کے لیے لیپل مائک لے رہے ہیں لیپٹوپ کے پورٹ میں ہی کنیکٹ ہوگا لیکن ساؤنڈ کالرٹی میں وہ مزا نہیں آئے گا لیپٹوپ کے لیے آپ اس طرح کا کنیکٹر لے سکتے ہیں ساؤنڈ کارڈ کے پیچھے لگانے کے لیے اور اس کے بعد میں آپ اپنا لیپل مائک یوز کر سکتے ہیں ویسے تو اب میں نیا مائک لے چکا ہوں جس کی میں ابھی انبوکسنگ کر کے آپ کو دکھانے بارا اسی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں جو بھی آپ ساؤنڈ سن رہے ہیں کیونکہ میرا روم جو ہے وہ ایکوستک ہے دوسری چیز یہ جو فون کا مائک ہوتا ہے میرے 90% ویڈیوز میں جو میں نے ریکارڈنگ کری ہے وہ اس فون کے مائک سے کری ہے یہ والا جو ایریا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی مائک نہیں لینا فون کا مائک سب سے بیسٹ ہے اگر آپ وائس آورز کرنا چاہتے ہیں تو فون کے مائک سے کلیر آواز آپ کو جلدی سے سستے مائکرو فونز میں نہیں ملے گی تو فون کا مائک بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ صرف وائس آورز کرنا چاہتے ہیں اپنے ویڈیو پر تو یہ ایک ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کے کام آئے گی دوسری بات اس طرح کا مائک بھی یوز کیجئے اگر آپ وائس آورز چلیے بات کرتے ہیں میرے نئی مائکرو فون کی اور میرے پاپ فیلٹر کی پاپ فیلٹر کا فائدہ بھی بتا دوں گا یہ جو میرا نیا مائکرو فون ہے اسے میں نے ایمازون سے گھریدا ہے یہاں پہ یہ مائکرو فون جو ہے 27-2800 روپے گا آتا ہے لیکن کئی بار ڈیل میں یہ آپ کو 15-1600 کا بھی مل جاتا ہے یہ مائکرو فون آپ فون پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور لیپٹوپ پہ بھی یہاں پہ سب سے اچی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کارڈوائٹ کنڈنسر مائک ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا مائک ہوتا ہے مائک تو گول ہوتا ہے لیکن مائک کے بیک سائیڈ سے جو ہے زیادہ وائس ریکارڈ نہیں ہوتی بیکگرانڈ جو نوائز ہوتی ہے اس کو ریڈیوز ایسے نہیں کرنے والا باکس پہ قیمت بھی لکھی ہے ایسے 7,999 لیکن آپ کو یہ صحیح ریٹ پہ ایمازون سے مل دائے گا لیکن رکھئے میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں اس لئے ایک دم سے خرید مت لینا اس مائکرو فون کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں ایک نیا مائک ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویسے میں نے لنکس ڈسکرپشن میں ڈالیں انہیں بعد میں چیک کرنا اور یہاں پہ اس کی انبوکسنگ کر کے سب سے پہلے مائکرو فون کی سب سے بڑی خاصیت بتاتا ہوں یہ جو کمپنی ہے ماؤنو یہ مائکرو فون میں دیکھئے اوپر سے میٹل کا ہے نیچے پلاسٹک کا ہے دو والیوم کے نوب ہیں اوپر والا آپ کی مائک کی والیوم ایجسٹ کرنے کے لئے نیچے ہیڈ فون یعنی کی آپ اس مائکرو فون میں اپنے ہیڈ فون کنیک کر کے لائیو سن سکتے ہیں کہ آپ کی آواز کیسے ریکارڈ ہو رہی ہے USB سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ میں بھی آپ کو دکھا دوں گا لائیو سن سکتے ہیں آپ کی آپ کی آواز کیسے ریکارڈ ہو رہی ہے نیچے ماؤنٹنگ کلپ دے رکھا ہے ویسے میں نے جیسے بولا اس کا پرائز 27-2800 ہے اسی کمپنی کا ایک اور میں نے دیکھا تھا ریویوز دیکھیں ہیں کچھ مائک آتا ہے پوری کٹ کے ساتھ جس میں سٹینڈ بھی ہے پاپ فلٹر بھی ہے وہ 2600 کا ہے یہاں پہ اس میں ایک ایک ایکسٹرنل آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں مہنگا پڑتا ہے لیکن میں نے اس کو چوز اسی لئے کیا کیونکہ اس میں ہیڈ فونز جو ہیں وہ ڈیریکلی یہاں پہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ہیڈ فونز کنیکٹ کی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ فون کنیکٹ ہونے کے بعد میں آپ اس کو سن سکتے ہیں لائیف کی آپ کی وائس کیسے ریکارڈ ہو رہی ہے ویسے دنیا پر کے سوفیرز آتے ہیں آپ بیک گرانڈ نوائز کو جیسے سوفیر میں میں زیادہ ایڈیٹنگ نہیں کرتا ہوں چونکہ میرے روم میں مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے کافی بڑیا روم اس کے بارے میں بتاؤں ہوں آپ کو آنے والے ویڈیوز میں کیسے آپ اپنے روم کو کافی ایکوستک بنا سکتے ہیں بہت کم بجٹ میں یا ووکل بوت کیسے بنا سکتے ہیں اس میں ٹائپ سی کے بل ملتی ہے یوزر مینول ہے تو یہاں پہ کچھ چائنیز میں بھی لکھا ہے اور بیک سیڈ میں انگلیش میں لکھا ہے ایمازون پہ یہ میں نے خریدا ہے اس کو ایمازون سے خریدا ہے یہ کوئی ریویو نہیں کر رہا ہوں میں اس کا میری پرسنل چوائز ہے میں نے انویسٹ کیا ہے اس چیز کے اوپر کی میں کیا اچھا کر سکتا ہوں اور یہ پاؤچ ساتھ میں ملتا ہے اور میں ایک اور چیز کلیر کرتا ہوں یہاں پہ جو پاپ فیلٹر ہے جب ہوتا جب آپ مائک میں ریکارڈنگ کرتے تو جہاں سے سنیئے اس طرح کی آواز آتی ہے تو آپ جب بولتے ہیں آپ کے مو سے جو ایر نکلتی ہے اس کو یہ کافی حد تک ریڈیوز کر دیتا ہے تو پاپ فیلٹر کا فائدہ یہ ہے پاپ فیلٹر آپ کو 300 روپے کے آس پر مل جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہ چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں اور ایک اور چیز بہت سارے لوگ میرے ویڈیوز میں مجھ سے پوچھتے ہیں جو میں جتنی بھی چیزوں کے ریویو کرتا ہوں تو وہ چیزیں میرے کو ہر چیز ریویو انٹ نہیں ملتی بہت ساری چیزیں میں خود بھی لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ اس مائک کو بھی اس طرح سے خود لے گیا ہوں کیونکہ آپ نے میرے میکس ملتی میں سنا ہوگا جو اچھا بتاتا ہوں جو غلط ہے وہ میں غلط بتا رہتا ہوں تو میں ہمیشہ جو ہے بلکل آپ کو ایک کلیر کٹ پکچر دکھاتا ہوں یہاں سورس کے لئے پاڈ کس کے لئے اگر آپ موسیق وغیر ایڈ کرتے ہالکہ فل کے ووکل ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مائک اچھا رہے گا اور ہیڈ کرنے والا ہوں آگے جو ہے پاپ فلٹر بھی لگانے والا اور جتنی بھی ووائس سن رہے ہیں اس ویڈیو میں اس مائک سے ریکارڈ ہو رہی ہے اور میں جتنا ایکوستک ہوگا ایکوستک فرمز بھی آتے وہ لگا سکتے ہیں تو روم کو کمپاک بنانا ہوگا سٹوڈیو کی جرہا اس تب ہی آپ کو سنائی ملے گی یا پھر آپ ووکل بوت کا استعمال کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ بتائیں مانے والے ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا دوں گا کس طرح سے آپ ووکل بوت بنا سکتے ہیں گھر پہ اور کیسے اس کو use کر سکتے تو میں پاس یہ extra tripod پڑھا تھا جس میں اس مائک کو مائک کر رہا بہت سوچ سمجھ کیا ہے اس مائک پہ تو جب میں لابٹوپ سے ایڈیٹنگ کرتا ہوں ویڈیو کی تو وہاں پہ میرے کو کافی کام آنے والا لیکن جب میں فون سے اگر کبھی ایڈیٹ کروں تو وہاں پہ فون کے مائک کا ہی استعمال کرنے والا ہوں تو ووائس قیمت کے حساب سے اس کی performance آپ سن رہے ہیں اس ویڈیو میں کی کیسی آپ کو سنائی دے رہی ہے اور on the go یہ جتنا بھی ووائس آور ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی cuts نہیں ہے اس ووائس آور میں اگر چاہیں اور clear وائس ریکارڈ کرنا تو audacity آپ use کر سکتے ہیں audacity software پہ آپ بہت بڑی ریکارڈ کر سکتے لیکن وہیں پہ ہے جتنی زیادہ مہیند کرنے بڑی ریکارڈ ہوگی ویڈیو کی جان ہی ہوتی ہے جو وائس ہوتی ہے اور جس طرح آپ voice کا modulation ہے سنائی تو ویس ہی دے گا تو بیس یہاں پہ آپ headphones لگا سکتے ہیں studio type feel لے سکتے ہیں اور ایک بڑی آز voice overs کر سکتے ہیں اپنے ویڈیو پہ کچھ اس طرح سے اور مزا بھی آئے گا آپ کو یہاں پہ پہ یہاں پہ اب میں اس کو use کر نے والا ہوں آج سے پہ میں اس طرح کا maik use نہیں کیا ہے خاص کر ویڈیو میں لیکن آنے ویڈیو کرنا